آسان سنائیں اسلامیات کے سوال سنائیں ساری دنیا کا مالک کون ہے ہماری دعائیں کون سنتا ہے اللہ تعالی سے دعا کیوں مانگنی چاہیے کیونکہ دعا مانگنے سے اللہ تعالی کچھ اٹھائے اللہ تعالی نے مختلف پھل اور سبدیاں کیوں بنائی اللہ تعالی نے مختلف جانور کیوں بنائے اللہ تعالی نے پانی کیوں بنایا اللہ تعالی نے یہ ساری نعمتیں کیوں بنائی ان نعمتوں کے جواب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ تعالی کا شکر رضا کرتا ہے نماز کیا ہے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالی کا شکر ہوتا ہے نماز کس چیز سے رکھتی ہے دن اور رات میں کتنی نماز فرض ہیں پانچ فرض نمازوں کے نام بتائیں مجد کیا ہے مجد اللہ تعالی کا گھر ہے مجد میں کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کیا آپ مجد میں شور مچانا چاہیے کیا آپ مجد میں کھیلنا چاہیے مجد میں کس طرح بیٹھنا چاہیے سورہ فلک سنائے خانہ کعبہ کیا ہے زمین پر اللہ تعالی کا پیلا گھر کونسا ہے خانہ کعبہ کہاں ہے خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا مسلمان کس طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی کن بچوں سے خوش ہوتا ہے جو بچے اچھے کام کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں کیا دے گا جنت کیا ہے اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ابو تیچھے اور بڑوں کی بات پر کریں اللہ تعالی کیسی باتوں سے ناراض ہوتا ہے بری باتوں اور گھنٹی کام سے جو لوگ برے کام کرتے ہیں انہیں کیا ملے گا اللہ تعالی انہیں دوزک بیٹھا لے گا دوزک کیا ہے اللہ کو خوش کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے اگر اکیلے میں ڈل لگے تو کیا پڑھنا چاہیے علم میں اضافے کے لئے کیا پڑھنا چاہیے ابو امی کے لئے کونسی دعا پڑھنی چاہیے اگر ایک ہزار نیکیاں کمانی ہو تو کیا پڑھنا چاہیے سبحان اللہ ہے اللہ تعالی کیسے بچوں کو پسند کرتا ہے جو ساتھ جہ رہتے ہیں ساف رہنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا گندے بچوں کو کوئی پسند کرتا ہے سفائی کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ہمیں اپنے امی ابو سے کس طرح پیشانا چاہیے امی ابو کی بات ماننے سے کیا ہوتا ہے کیا ہمیں اپنے امی ابو سے چیخ کر بات کرنی چاہیے سچ بولنا کسے کہتے ہیں ہر بات ٹھیک ٹھیک بتانا کیا سچ بولنا اچھی عادت ہے سچ بولنے سے کیا ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے جب ہمارے گھر میمان آئے تو کیا کرنا چاہیے جہاں میمان بیٹھے ہو وہاں شور کرنا چاہیے میمان کے سامنے بتعمیز کرنے سے کیا ہوگا میمان ناراض وزائے گے اور ہمارے گھر پسر آنا نہیں کرے گے میمانوں کی خدمت کس طرح کرنی چاہیے انہیں شرمہ جا چاہے وگر پیش کے بتائیں کسی کی چیز بغیر پوچھے لینا صحیح ہے جی نہیں اگر ہمیں کسی کی چیز اچھی لگے تو کیا اسے چورا لینا چاہیے جی نہیں کیا کسی کی چیز چھیننا زبرززی لینا صحیح ہے جی نہیں چوری کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا اللہ چوری کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالی اس کو دو زم میں جا لے گا شہباز